اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کا انتظار کرو جو آسمان سے وہ صاف دھوہ نکلے گا پوری دنیا پیچھائے گا اس کے بعد ایک اور کام ہوگا دابت الارض ایک جانور ہے زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جس کے بارے میں روایات میں یہ بھی آدھی آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو صفہ پہاڑی ہے اس کے نیچے سے نکلے اس کی عجیب و غریب حیثیت کیفیت ہوگی مختلف جانوروں کے مختلف حصوں کا وہ اس کا مشابہت ہوگی سر کسی جانور کا پاؤں کسی جانور کا اس کی تفصیلات آتی ہیں تاہم جو اس میں اصل بات ہے نا اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی عصا کن کا ہوگا سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور انگوٹھی کن کی ہوگی جناب سلیمان علیہ السلام کی وہ کرے گا کیا ہر انسان کی ناک میں نشان لگائے گا انگوٹھی لگائے گا کیا لگے گا ہر انسان کی ناک میں جب مسلمان کی ناک پہ لگے گا چہرہ ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا جب کافر کی ناک پہ نشان یا اگلی یا انگوٹھی ہے جو بھی چیز وہ لگائے گا وہ کالا پڑ جائے گا نشان دے ہو جائے گا تو اس کا نشان لگانا مومن کو مومن ظاہر کر دے گا کافر کو کافر اور یہ بھی آخری علامات ہوگی جس کے بعد توبہ قبول ہونا ناممکن رہ جائے گا مغرب سے اس کے بعد سورج طلوع ہوگا مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ قبول نہ ہونے کے بارے میں دو بات ہیں نمبر ایک جب تک موت رہا آ جائے گے غرغرہ جب تک سانس میں سانس باقی ہے توبہ قبول یا اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہی قبول ہے ہمارے لئے موقع ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لیں مکہ مکرمہ ویران ہو جائے گا مدینہ طیبہ ویران ہو جائے گا مدینہ میں انسان نہیں رہیں گے پردندے ہوں گے سب لوگ وہاں چھوڑ کے نکل جائیں گے اور مکہ مکرمہ بھی ویران ہو جائے گا لوگوں میں شر کا غلبہ ہوگا حتیٰ کہ حج کے لئے کوئی بھی مٹہ نہیں آئے گا دنیا سے حج ختم ہو جائے گا ٹوٹلی اور ایک سیاہ فام چھوٹی پندلے والا حب شیو قرآن یہ بیت اللہ کو گرا دے گا بہرحال بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا کہ حجر اسود بھی جنت سے آیا تھا بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا اور تمام دنیا کی مساجد کو اٹھا لیا جائے گا اب حدیث میں تو مسجدوں کا ذکر ہے آج میں سوچ رہا تھا یہ جو مدرسے ہیں خانقہ ہیں تبلیغی مراکز ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا سوچتا رہا سوچتا رہا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی پھر یہ خیال آیا کہ پھر یہ خیال آیا کہ پھر مسجد ہی بنانی چاہیے تو ہمیں بھی مسجدوں میں حصہ ڈالنا چاہیے جو ہماری دنیا کی جائدادیں ہیں نا یہی رہ جائیں گی اگر ہم نے کوئی اللہ کے لئے مسجد کہیں بنا دی یہ مسجد ہمیں وہاں بھی مل جائے گی انشاءاللہ والعزیز تو تمام دنیا کی مسجدوں کو یہ اٹھا لیا جائے گا اور قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اور دنیا کے اندر ہدایت کی کچھ مسجد ہدایت کا مرکز مران مجید ہدایت کا مرکز بیت اللہ شریف ہدایت کا مرکز یہ ساری چیزیں تو اٹھا لی جائیں گی اب ہدایت کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی اس کے بعد ایک بڑی درم ہوا چلے گی جو ہر مومن تک پہنچے گی اور ہر مومن کا انتقال ہو جائے گا کوئی مومن دنیا میں واقعی نہیں رہے گا اور دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے اسرافیر علیہ السلام کے ہاتھ میں سور ہے اور آرڈر ان کو یہ ہے کہ جب آواز سنو لفظ اللہ کی رک جانا چالیس سال میرا نام لیا ہے چالیس سال تک سور مت بھکنا پھر دوسری آواز کوئی آب دے اللہ پھر کوئی بولے اللہ پھر کوئی بولے اللہ تو جب تک اللہ اللہ سنو تو آخری اللہ کے چالیس سال تا یہ کام ہوگا ایک دوہ سب کہہ دیں اللہ تو جو اللہ ہم نے کہہ دی ہے چالیس سال دور ہو گئی اب لوگ جب تک اللہ اللہ کرتے رہ گے یہ زمین قائم رہے گی تو مومنین نرم حبہ سے انتقال کر جائیں گے لفظ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا اور زمین کے اندر صرف اشرار ہوں گے شریر لوگ ہوں گے شریروں کے بھی بڑے توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا کفور اور دنیا کے اندر صرف بے حیائی اور بے غیرتی اس ہمجنس پرستی یہ ٹک ٹاک ان چیزوں کا رواج ہوگا یہ سب کچھ ہوگا ایسے شریر ترین لوگوں پہ جب اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی مسجد مدرسہ نہیں ہوگا کوئی خانقہ کوئی دین کی محنت کرنے والا نہیں ہوگا پھر قیامت قائم ہوگی اس کے بعد لوگوں کو محشر کی طرف گھانکا جائے گا لے کے جائے جائے گا یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو لے کے جائے گی محشر کے میدان محشر کا میدان کون سا ہوگا قضابی سٹیڈیم محشر کا میدان شام کا میدان بنے گا شام کی سرزمین یہاں پہ قیامت قائم ہوگی بہت لوگ یہ غلط فہمی میں چلے جاتے ہیں کہ میدانِ عرافات نہیں جو محققین کی بات ہے وہ شام کی سرزمین ہوگی جہاں یہ قیامت کا سلسلہ قائم ہوگا ایک آگ نکلے گی اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے حکم سے سور پھوکا جائے گا حضرت اسرافیر علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھوکو سور کیا ہے ایک خوفناک چیخ ایک چنگھار ایک شیخ چیخ جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا اور وہ ہر طرف زلزلہ ہوگا پوری کائنات میں زلزلہ ہوگا اس کے ابتدائی جھٹکے اتنے سخت ہوں گے کہ مائیں اپنے حمل گرا دیں گی اور لگ رہا ہوں کہ لوگ نشے میں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے اور اس چیخ اور زلزلے کی شدت بڑھتی چلی جائے گی جتنی وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی تمام انسان مرنا شروع ہو جائیں گے ہر جاندار مر جائے گا حتیٰ کہ کوئی ایک جزید زمین پہ جاندار باقی نہیں بچے گا یہ زمین پھٹ جائے گی پہاڑ بڑے بڑے یہ ہمالیہ یہ کیٹو یہ ماؤنٹ ایوریس یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہواوں میں اڑے ہوں گے آسمان ٹوٹ ٹھوٹ جائے گا ستارے گر جائیں گے سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ چاند گر جائے گا اور زمین کے ٹکڑے سوندروں میں آگ لگ جائے گی اور پوری دنیا تتر بتر ہو جائے گی کہ مکمل ختم ہو